سبھی سی رام چریت مانس پریمیوں کو جائے سی آرام رام رام پہلے پربو کا نام پھر کام سی رام چریت مانس بالکان دوہا نمبر دو سو سولہ سے دوہا چوپائی سہد پرسطم رمار پاٹ پڑھ کر سنا رہے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبکائیب کریں لائک کریں کمنٹ میں جائے سی رام لکھیں آپ سبھی کہہ دے سے آبھار بیکٹ کرتا ہوں کہ پانچ ہزار سبکائیب پر آپ کی کرپاسی ہو گئے ہیں منگل بھون منگل ہاری درب ہنش دشرت عجر بیہاری رام سیا رام جے جے رام پرسنگ ہے بسوا مط کے سنگ سی رام لچمڑ جنک پور کو پہنچے ہیں جنک پور میں رام لچمڑ بسوا مط کا پہنچنا سن کر مطلہ نریش جنک جی برہمڑوں پریوار سداند کے ساتھ بسوا مط سے ملنے پہنچے بسوا مط جی آدر کے ساتھ جنک جی کا بیٹھایا اسی سمیہ سی رام لچمڑ پھلواری دیکھنے گئے تھے اسی سمیہ آئے سی رام لچمڑ کو دیکھ کر جنک جی کے بہت سکھ پرابت ہوا جنک جی نے بسوا مط سے پوچھے یہ دو سکمار کون ہیں بسوا مط نے کہا یہ پریر سب ہے جہاں لگ پرانی من مسکاہ رام سنبانی رگ کل من دسرت کے جائے مم ہتلاگ نریش پٹھائے جگت میں جہاں تک جتنے بھی پرانی ہے یہ سبی کو پری ہیں من کی رہس بھری بانی سنکا سی رام جی من ہی من مسکراتے ہیں ہس کر مانو سنکیت کرتے ہیں کہ رہس کھولیے نہیں تب من نے کہا یہ رگ کل من مہارا جسرت کے پتر ہیں میرے ہت کے لئے راجہ نے انہیں میرے ساتھ بھیجا ہے مانگل بھونیا مانگل ہاری درب ہش دشرت اجیرے بھیہاری رام سیا رام جے جے رام رامو لکھنو دو وندھ ورے روپ سیل بلدھام مکھ راکھو سب ساکھ جگو جیتے یسور سنگرام جے رام اور لچمڑ دونوں سیز بھائی روپ سیل اور بل کے دھام ہیں سارا جگہ اس بات کا ساتھی ہے کہ انہوں نے یود میں عصروں کو جیت کا میرے یگ کی رچھا کی ہے مونی تب چرن دیکھ کہہ راؤو کہیں نہ سکو نجے پون پر بھاؤو سندر شیام گوردو بھاتا آنندہو کے آنند داتا راجہ نے کہا ہی مونی آپ کے چڑھنوں کے درسن کر میں اپنا پون پر بھا کہ نہیں سکتا یہ سندر شیام اور گوردو بھائی آنند کو بھی آنند دینے والے ہیں ان کے پیت پرس پر پاونی کہیں نہ جائے من بھاو سہاونی سنہو نات کا مدت بیدے ہو بھمب جیو یو سہج سنے ہو ان کی آپس کی پیت بڑی پویتا و سہاونی ہے وہ من کو بہت بھاتی ہے پر بانی سے کہیں نہ جا سکتی کہیں نہیں جا سکتی بیدے جنگ جی آنندیت ہو کر کہتے ہیں ہی نا سنیے برمبہ اور جیو کی طرح ان میں سوابھاوی قریم ہے پھونی 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 چتاو نرے ناہو پھولک گات ورے یدک اچھاو مونی ہی پرسن سین آیا پد سیسو چلیو لوایا نگر اوز نیسو راجہ بار بار پپ کو دیکھتے ہیں دیست وہاں سے ہٹنا ہی نہیں چاہیتی پریم سے شریر پلکیت ہو رہا ہے اور ہیدے میں بڑا اتصا ہے پھر من کی پرسنسہ کر کے اور ان کے چلوں میں سیر نوا کا راجہ انہیں نگر میں لوا چلے سندر صد نوس خد سب کالا تہاں باس لہ دین بھوالا کر پوجا سب بید سے اکائی گئو راو گرہ بیدہ کرائی ایک سندر محل جو سب سمیں سبی رتیوں میں سکھ دائک تھا وہاں راجہ نے انہیں لے جا کر ٹھہرایا تدان تر سپرکا سے پوجا اور سیوا کر کے راجہ بیدہ مانکر اپنے گھر گئے مانگل بھونیا مانگل ہاری دربہ شدش رتی اجرے بیہاری رام تیا رام جے جے رام رام تیا رام جے جے رام زیسے سنگرگ بانس منی کر بھو جنو بس رامو بیٹھے پربو بھات سہت دیو سو رہا بھری جام رگو کل کے سیرو مر پربو سی رام جی زیسےوں کے ساتھ بھوجن اور بسام کر کے بھائی لشمر سمیت بیٹھے اس سمیں پہر بھر دن را گیا تھا لکھن ہردے لال ساب سے کھے جائے جنک پور آیاں دیکھیں پربو بھائے بہر منہ سکو چاہی پرگٹنک ہے منہی موسکاہی لشمر جی کے ہردے میں پرم بینیت سکو چمسکاہی بھولے گھر انساسن پائی انتریامی سی رام چنجی نے چھوٹے بھائی کے من کی دسہ جان لی تب ان کے ہردے میں بھکت ورسلتا امر آئی ہوئے گر کی آگیا پا کر بہت ہی بینے کے ساتھ سب چاہتے ہوئے موسکاہ کر بھولے ناتھ لکھنوں پور دیکھن چاہی پربو سکو چڑر پرگٹنک ہے جو راور آیس میں پائیوں نگر دیکھا یا ترنت لے آؤں ہی ناتھ لچمڑ نگر دیکھنا چاہتے ہیں کنٹو پربو آپ کے ڈر اور سنکوچ کے قارن اس پرس نہیں کہتے یدی آپ کی آگیا پاؤں تو میں ان کو نگر دکھلا کا ترنت ہی واپس لے آؤں سنی مونی سکہ بچن سپریتی کس نرام تم راکھ ہونی تھی دھرم سے تو پالک تم تاتا پیم بیوس سیوک سکھ داتا یہ سنکار مونیشور بی سوامی جی نے پریم سعید بچن کہے ہی رام تم نیت کی رچہ کیسے نہ کروگے ہی تات تم دھرم کی مریادہ کا پالان کرنے والے اور پریم کے بسی بھوت ہو کر سیوکوں کو سکھ دینے والے ہو مانگل بھون یا مانگل ہاری درب ہش دشرت یجر بیہاری رام سیا رام جے جے رام جائے دیکھ یا وہ نگر سکھ نیدھان دو بھائی کرہ سپل سب کی نین سندر بدن دکھائی سکھ کے نیدھان دونوں بھائی جا کر نگر دیکھاؤ اپنے سندر مکھ دکھلا کر سب نگر واسیوں کے نیتوں کو سخل کرو مونی پد کمل بند دو بھاتا چلے لوک لوچن سکھ داتا بالک برند دیکھ یتی سو بھا لگے سنگ لوچن من لو بھا سب لوکوں کے نیتوں کو سکھ دینے والے دونوں بھائی مونی کے چران کملوں کی بندنا کر کے چلے بالکوں کے جھنڈ ان کے سندر کی اتینت سو بھادے کا ساتھ لگ گئے ان کے نیت اور من ان کی مادھوری پر لبھا گئے پیت بسن پری کر کٹی بھا تھا چارو چاپ سر سوہت ہاں تھا تنے انوہرت سچندن کھوری سیاں مل گر منوہر جوری دونوں بھائیوں کے پیلے رنگ کے وست ہیں کمر کے پیلے دوپٹوں میں ترکس بندے ہیں ہاتھوں میں سندر دھنوس بانڈس سو بھی تھے سیاں مل گار ونکے سریروں کے انکولر تھا جس پر جس رنگ کا چندن ادھک پھبے اس پر اسی رنگ کے سندر چندن کی خور لگی ہے ساملے اور گورے رنگ کی منوہر جوری ہے کہ ہری کندھر باہو بشالہ اُریتی روچر ناغ منی مالا سبحگ سون سرسروہ لوچن بدن میانک تاپ تے موچن سنگ کے سامان پوش گرزان گالے کا پچھلا بھاگ ہے بشال بھجائیں ہیں چوڑی چھاتی پر اتینت سندر گج مکتا کی مالا ہے سندر لال کمل کے سامان نیتھ ہے تینوں تپوں سے چھوڑانے والا چندما کے سامان مکھے کان نکنک پھول چھب دے ہی چت بچ چت ہی چور جن لے ہی چت ون چار بھگٹی بر باں کی تلک ریک سوبہ جن چاں کی کانوں میں سونے کہ کن پھول اتینت سوبہ دے رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھنے والوں کی چت کو مانو چورا لیتے ہیں ان کی چت ون دیشی بڑی منوہر ہے اور بھو میں ترچی اوم سندر ہے ماتھے پر تلک کی ریکھائیں ایسی سندر ہے ایمانو مورت مطی سوبہ پر محل لگا دی گئی ہے منگل بھون یا منگل ہاری ربہش دشرت عجر بیہاری رام سے آرام جے جے رام روچر چوت نیس بھگ سرے میچک کنچ تکیت نکسک سندر بند دو سوبہ سکل سدیت سر پر سندر چوکنی چوپیاں دیئے ہیں کالے اور گھنگرارے والے ہیں دونوں بھائی نکسے لے کر سکھا تک ایڑی سے چوٹی تک سندر ہیں اور ساری سوبہ جہاں جیسی چاہیے ویسی ہے جے شیئرہ